اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا بلالامین والسلام علیہ رسول کریم محترم امیر حلقہ وزمدران حلقہ وموزد سامعین شعبہ تعلیم کی سلسلے میں کچھ بات کرنے سے پہلے تعلیم کی اہمیت جو ہے اس پر ہم سب بہت خوبی واقف ہیں صرف اتنی بات آپ کے علمیں لانے کے لئے کافی ہے کہ کل گیارہ فیبروری کو دہلی میں ایک پارٹی کو جب اختیار ملے گا تو اس کو اختیار ملنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک دومنٹ فیکٹر جو ہے تعلیم کے میدان میں کیا جانے والا خصوصی کام ہے تو اس اعتبار سے مندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اختیار بھی تعلیم کی گلیاروں سے ہو کر ہی گزرتا ہے ہمارے اپنے جماعت کی اس سال کی مرکزی جو پالیسی پروگرام ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر کی گئی کہ فرد کا ارتقاء ریاست کی تعمیر معاشرے کی تعمیر اور ریاست کے خیام کے لئے تعلیم اندہائی اہمیت کا حمیل ہے اور اسی اعتبار سے ہمارے اس میخات کے اندر تعلیم کو خصوصی توجہ دی گئی اور تعلیم کے لئے خصوصی شعبہ بھی خائم کیا گیا ہے اس کی تفصیلات سے آپ بہت خوبی واقف ہیں ہماری اس بار حلقے کی جو پروگرامز ہیں ان پروگرامز کے اندر دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں ایک یہ ہے کہ جماعت اور جماعت کے افراد کے تحت چلنے والے تعلیم اداروں کی میار کو بہتر بنایا جائے گا ان کو استحکام دلایا جائے گا اور ان کو گریڈ اے کے لیول تک لیا جائے گا اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی تعلیم ادار ہیں چاہے وہ جماعت کے تحت ہوں یا پھر جماعت کے احباب کے تحت ہوں وہ ہمارے اپنے تعلیم ادارے ہیں جہاں پر ملت کا مستقبل کا سرمایہ وہاں پر رہتا ہے اور اس پر ہماری خصوصی توجہ درکار ہے دوسرا ہمارے پالیسی پروگرام کے اندر یہ بات بھی تیش شدہ ہے کہ مخامی سطح پر جماعت یا پھر حسب سطح جماعت مختلف لوگوں کو توجہ دلا کر وہاں پر تعلیم ادارے خائم کرے گی مخامی سطح پر جو پروگرام بنایا گیا وہ حلقے کو موصول ہوا اور حلقے کو جو پروگرام موصول ہوا اس کے اندر بہت ہی کم تعداد میں مخامی یونٹوں نے اس بار تعلیم اداروں کو خائم کرنے کا حدف لیا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہاں پر پڑھنے والے بچے وہاں پر پڑھانے والے آساتزاء اور اس اسکل میں اپنے بچوں کو دالنے والے والے دائیں یہ ایک بہرحال ایک انسانی ہمینوسیس کا ایک بڑا سا سرمایہ ہے جو ہم اپنے مخاصد کے لئے انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس زمن میں میں مخامی یونٹوں سے پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے یونٹ کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس طرف توجہ دیں کہ نئے اداروں کے خیام کے سلسلے میں دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جز وقتی تعلیم اداروں کے سلسلے میں بھی ہمارے اب کے پالیسی پروگرام کے اندر بات آئے لیکن اس میں بھی جو ہے وہ جو متوقع تھا کہ بلکل اس کے اندر نہ کوئی گورنمیٹ کا پرمیشن چاہیے نہ کوئی انفرسٹیکچر اس کے لئے جو ہے ایس سج درکار ہے ہم مساجد کے اندر بھی اس کو خائم کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر بھی اس کو خائم کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے جو دفاتیر ہیں ان دفاتیر کے اندر بھی ہم جز وقتی تعلیم ادارے خائم کر سکتے ہیں تو اس طرف بھی جو ہے تمام عمرہ مخامی سے اس بات کے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دل آئیں اور جز وقتی تعلیم ادارے خائم کرنے کے سلسلے میں کوشش کریں ہمارے پاس تعلیم کے سلسلے میں حلقے کے اندر ایک بات جو اسمیخات کے اندر تحقی گئی ہے کہ وہ دینی تعلیم ادارے عالمیت کے ایک ادارے کے خیام کا جس کے طرف توجہ کل محترم امیر حلقہ نے بھی دلوائی ہے ادارہ خائم کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے سب سے آسان کام ادارہ کا خائم کرنا ہے لیکن اس ادارے کو چلانا اس کو تسلسل دینا اس کو ترقی کرنا اور اس کے مخاصد کی حصول تک جد و جہد کنا یہ بڑا اہم کام ہے اور اس کے لئے سب سے اہم چیز ہے اس کے لئے فیڈنگ اس کے لئے طلبہ کی فراہمی کل منصرہ کے سلسلے میں بھی بات آئی جب جماعت کے طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ ایک عالمیت کا مدرسہ بھی خائم کیا جائے گا تو اس کے لئے بھی اگین پھر ایک مرتبہ جو ہے طلبہ کی فراہمی کی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر آئے گی تو اس اعتبار سے ہمیں اس دینی تعلیم ادارے کے خیام کے اندر طلبہ کو شریک کروانے اور منصرہ کے سلسلے میں بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے جو برادر تنظیمات ہیں یا پھر سسٹر آرگنیزیشنز جو ہیں اس میں سے ہمارے اپنے تعلیم ادار سے جو جڑے ہیں اس کے اندر آئیٹا ایک بڑا ہماری آرگنیزیشن ہے ہمارے پالیسی پروگرام کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن آئیٹا ایک ہماری تنظیم ہے اور اس کو مخامی سطح پر بھی اس کا استحقام ہماری توجہ کا تعلیب ہے ہمارے جماعت کے تحت تعلیم والے تعلیم ادارے ہو یا پھر جماعت کے احباب کے تحت چلنے والے تعلیم ادارے ہو ان تمام کے اندر پڑھانے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے لئے ہم کوشش کریں کہ ان کو آئیٹا سے جوڑیں اور وہاں مخامی سطح پر آئیٹا کے خیام کے طرف ہم توجہ دلانے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ ساتھ مینارٹی ایڈوکیشنل انسٹوٹیوٹس جتنے بھی ہیں ان کا ایک فیڈریشن بنایا گیا فیمی کے نام سے اس مخات کے اندر یہ ہمارا ایک بڑا حدف اور ٹارگٹ ہے کہ ہم فیمی کا یہاں پر جو ہے استحکام کریں گے اس ریاست کے اندر ملت کی جانب سے جماعت کے جانب سے یا پھر جماعت کے حباب کی جانب سے چلایا جانے والے جتنے بھی مینارٹی ایڈوکیشنل انسٹوٹس ہیں ان کو اس فیڈریشن سے جوڑ کر ایک بہترین اور ایک خابل اثر جو ہے ایک فیڈریشن بنانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی امیر حلقہ کے جانب سے بھی اس زمن میں ایک سرکلر آپ کے پاس پہنچا کہ اپنے مقام پر جتنے بھی اپنے مقام پر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان تمام تعلیم اداروں کے ذمہ داران سے ملاخات کریں اور ملاخات کر کر انہیں اس فیمی سے جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا اہم ادارہ بورڈ آف اسلامیگ ایڈوکیشن بھی ہے بورڈ آف اسلامیگ ایڈوکیشن پچھلے دو دہائیوں کے ساتھ فاصلاتی طرز پر ہمارے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے کی کوشش میں مصروف ہے الحمدللہ اس بار بی آئی اے کی جانب سے جو ٹرسٹ کی جانب سے یہ طے کیا گیا کہ اس کے کورس کی مدت کو بھی جو ہے تھوڑا سا کم کی جائے گی اور کورس کو بھی جو ہے نیا انداز میں جو ہے ڈیزائن کیا جائے گا اور ایک بات اس کے پیٹر کے اندر یہ بھی شامل کی گئی کہ یہ جو طلبہ ہیں یہ جو طلبہ ہیں جو بورڈ آف اسلامیگ ایڈوکیشن سے وابستہ ہوں گے وہ مخامی جماعت کے عیسائیوں کے احباب سے بھی ٹچ میں آئیں اور اسی اعتبار سے اگزام جو پیپر کا جو موڈل ہے اس کو اسی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ڈیولپ کیا جائے گا کہ مخامی سطح پر مخامی جماعت کے لوگوں سے ملاقات کریں اور اس کے نتیجے میں انہیں بھی اس کے سلسلے میں کچھ مارس وغیرہ ملیں گے اور ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پاس اس مخات کے اندر یہ بات بھی ہے کہ یہ مرکس کی جانب سے ایک سرکولر آیا تھا کہ جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں جماعت کے طرف سے چلایا جانے والے ان تمام تعلیم اداروں کی ایک ڈیریکٹری تیار کی جائے گئے ایک رسوس کے لئے تو اس لئے ہمارے جماعت کے تحت چلنے والے جتنے بھی تعلیم اداروں ہیں ان کو بھی سرکولر بھیجایا گیا ہے ان تمام سے بھی اس بات کے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس سرکولر کو جل سے جل اس فارمیٹ کو جل سے جل فل کر کر جو ہے حلقے کو فراہم کریں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حلقے کے جانب سے تمام مخامی جماعتوں کو اور حلقہ کارکنان کو بھی ایک سرکولر روانہ کیا گیا تھا کہ ہمارے اپنے مخام پر جماعت کے تحت چلنے والے جماعت کے حباب کے تحت چلنے والے اور ملت کی جانب سے برادران ملت کے جانب سے چلائے جانے والے جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں ان تعلیم اداروں کی تفصیلات فراہم کریں انہوں آئیٹا سے وابستہ ہیں یا نہیں بی آئی اے کے وہاں پر کوئرس چلتا ہے یا نہیں فیمی سے وابستہ ہیں یا نہیں اس طرف بھی جو ہے وہ اس فارمیٹ کے اندر جو ہے یہ کالم بھی رکھے گئے ہیں تو آپ سبی سے اس بات کی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ فارمز کو جو ہے فل کر کر جو ہے وہ حلقے کو روانہ کریں اس زمن میں آخری بات جو آپ کے سامنے کہنی ہے کہ یہ جو تعلیم ادارے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس چار لوگ ملتے ہیں طلبہ ملتے ہیں اساتیزہ ملتے ہیں انتظامیہ ملتا ہے اور والدین ملتے ہیں تو گویا اسکول جو ہے جہاں پر جو ہے ایک بڑا مرکز ہے اس میں ہمیں گلشن کے خیام کے امکانات ہیں یہاں جب بچے چھوٹی عمر میں رہیں گے تو گلشن کے خیام کے امکانات ہیں اس کے بعد بچے تھوڑا بڑے ہوں گے تو ایسائیوں سے جننے کے امکانات ہیں ایسائیوں کے صدر سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اٹھرہ سال سے کم عمر کے جو ہے بہت سے بچے جو ایسائی کے ممبر مر رہے ہیں لیکن کرناٹک کے اندر اس کی تعداد بڑی کم ہے تو اس اعتبار سے ہمارے اپنے تعلیم ادارے کے اندر پڑھنے والے بچوں کو ہم ایسائیوں سے بھی راغب کروا سکتے ہیں انہیں ایسائیوں سے بھی جوڑ سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ تحریک اسلامی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اساتیزہ آئیٹا کا بھی حصہ بن سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہی کوارڈینیٹڈ ایکٹیوٹی ہے دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں جو اس وقت جو انخلابات لا رہے ہیں ان کے پر جب پابندیاں لگائی گئی تو جب وہ انڈرگرون ہو گئے تو انہوں نے تعلیم اداروں کا رخ کیا اور وہاں پر ایسے جو ہے بڑے اصحاب پہ رجال کو تیار کیا کہ مستقبل میں ان کو بڑی خیادت وہی سے ملی اس اعتبار سے ہمارے اپنے جتنی بھی تعلیم ادارے ہیں ان تعلیم اداروں پر اگر ہم فوکس کریں گے توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اخامت دین کے سلسلے میں ایک ریاست کی تشکیل کے سلسلے میں ہمارا اشعبہ بڑا ہی اہم رول ادا کرے گا اور میں امیت کرتا ہوں کہ اس چال سال کے اندر ہم انرسی اور ان پی آر کا پروٹسٹ تو بہرحال چل رہا ہے اب اس کے ساتھ اب فیبروری کا مہنہ ہے بہت سے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو لے کر اب ہمارا بھی اس کے بعد مارچ اپریل کے اندر تعلیمی ست فی ست داخلے کا حدف ہے تو پروٹسٹ کے ساتھ ساتھ جن لوگوں سے ہمارے کارڈینٹ بنے ہیں تعلقات بنے ان کو لے کر بھی ہم جو ہے اس تعلیمی میدان کے اندر وہاں سے ست فی ست داخلے کا حدف لینے میں ہم کامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہمارے ان سے روابط بھی بن سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو اس وقت ہماری میخات کے اندر نئے تعلیمی داروں کا خیام جزوختی مکاتب کا خیام اور اس کے بعد دینی عالمتی ادارے کا خیام اور ست فی ست داخلے کا حدف ہمارے پیش نظر ہے میں امید کرتا ہوں کہ مخامی ستے پر بھی شعبہ تعلیم کا خیام عمل میں لائے گیا ہوگا اگر کسی مخام پر ابھی تک عمل میں لائے نہیں گیا ہے تو وہاں پر شعبہ تعلیم کا خیام عمل میں لائے جائے وہاں پر اس کوئی ذمہ دار بنایا جائے اور حلقے کی میخاتی پالیسی پروگرام کی روشنی میں مخامی ستے کے حالات کو سمجھتے ہوئے ایک بہتر منصبہ بنانے کی کوشش کی جائے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر و واقع و دعوان الحمدللہ رب العالمین